اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ علیہ وآلہ وسلم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیل السلاة والسلام مولا اشرف الانبیاء والسید المرسلین حبیب اله العالمین والشفیع المزنبین وقاتم النبین بالکاسم محمد اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سید المتحر وعمال مزفر وشجاہل وزنفر ابی شبیر وشبر کال باب خیبر قاسم توبہ والسکر نقطت دائرت المطالب اصد اللہ الغالب غالب کل غالب ومطلوب کل طالب یا وارث علم اولین والاخرین یا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد والی التاہرین ورحمنا برحمتك یا ارحم الراہمین علی لانت اللہ علی قوم الزالمین عما بعد فقد قال اللہ تعالی في کتابه المبین قل لا اسألوکم علیہ عجرا الا المودتا في القرب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو شروع کرتے ہیں پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ورحیم ہیں تمام تر تاریفے تمام حمد و سنا تمام شکرِ خالقِ کائنات کا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے فرشِ جنابِ سیدہ بچھا کے بیٹھا کرتے تھے بی بی کی شہادت کی رات آگئی جنابِ سیدہ کی حالات یا کسی بھی امیر تاہرین کی کوئی قول کو یا ان کی احادیث کو یا ان کی حیاتِ طیبہ کو سمجھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے بہت تفصیلی موضوع ہے فدق اور بی بی کے اس خطبے کو تو نہ لے سکے مگر جنابِ سیدہ کی جو حالاتِ زندگی اور وہ آخری کچھ ایام اور سپیشلی فدق کے مرحلے فدق کے ٹاپک کو سمجھنے کے لئے چند آیتوں کا حوالہ دے رہی ہوں جو علم رکھتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں کہ ہم کچھ اس ٹاپک پر اور زیادہ فائنڈ آؤٹ کرے یا اس کو اور زیادہ کلیر لفظوں میں سمجھ سکے کہ یہ پورا ماجرہ کیا تھا تو آیتیں نہیں بس کچھ حوالے دے رہی ہوں کہ آپ ضرور اس کی تفسیر پڑھے اس کی اس کا ترجمہ پڑھے اور دیکھے کہ آخر قرآن اس ٹاپک پر کیا کہتا ہے اور اس کو پھر جناب سیدہ کے حیات کے ان آخری ایام سے اور بی بی کے اس فدق کے ماجرے سے کنیک کرنے کی کوشش کریں سورہ نجم آیت نمبر تھری آیت نمبر فور اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا وہ رسول کچھ نہیں کہتا مگر صرف وہی کہتا ہے کہ جو وہی اس پر نازل کی جائے رسول اللہ کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں کرتے مگر جو اللہ کا حکم ہو جو وہی آئے اس کے بعد سورہ انفال کی پہلی آیت آپ پڑھے سورہ انفال کی 41 آیت آپ پڑھے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 آیت نمبر 7 6 & 7 پڑھے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 پڑھے ان چند آیتوں کی روشنی میں فدق کو سمجھنے کی کوشش کریں آیت نمبر 41 میں کچھ اس طرح سے میں اپنے الفاظ میں لے رہی ہوں اللہ کہتا ہے جب مال غنیمت کی بات ہو رہی ہے جب کوئی جنگ کے بعد جو جیسے ہم نے خیبر و خندق دیکھی جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے جنگ کے بعد جو ملتا ہے دشمن کا مال جو مسلمانوں کو ملا یہ مال غنیمت تھا اور اس مال غنیمت کے لئے اللہ حصہ خمس اللہ کے لئے اور اللہ کے رسول کے لئے یعنی پورے مال غنیمت کے لئے خدا نہیں کہہ رہا ہے مال غنیمت جو تم کو کسی جنگ کے بعد مل جائے اس میں سے خمس یہ اللہ کا ہے اور رسول کا حق ہے اور پھر وہ پورا خمس کا ایک چپٹر شروع ہوتا ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کرے گے اسی سورے کی پہلی آیت سورے انفال کی پہلی آیت کہ رسول جو تجھ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں تو اس کو بتا دے کہ انفال اللہ کا اور رسول کا پورا پورا مال ہے یعنی دیکھیں ایک ہی سورہ ہے اسی سورے کے اندر دو پرہ کا ذکر ہو رہا ہے ایک غنیمت کی بات اور یہ جس کا پانچ وہ حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور باقی مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہے اور دوسری یعنی اسی سورے کے اندر اللہ انفال کی بات کر رہا ہے کہ یہ پورا اللہ کا رسول کا ہے جو حکم خدا ہو اور جو رسول اللہ جس طرح چاہے اس کو سرف کرے جس کو دینا چاہے دے دے یہ صرف رسول اللہ کا اور خدا کا اس میں حق ہوتا ہے تو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انفال اور غنیمت دونوں دیفرن چیزے ہیں یہ ہم سمجھ گئے باقی کے آیتوں کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا آگے آپ خود اس کو سٹڈی کریں پھر ہم نے دیکھا پچھلی مجلسوں کا ایک خلاسہ لے رہی ہوں میں نے فورسٹ مجلس میں کہتا کہ ہم جو بھی لے گئے اس کا ایک سمری آخری مجلس میں لے گئے خیبر خندق اور اوہد بنو نظیر اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے اپنے باغ اپنی پروپٹی اپنی زمین اپنا سامان سب چھوڑ کر بھاگ گئے جب وہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے تو اس کے بعد مسلمانوں نے رسول اللہ سے کہ بنو نظیر تو چلے گئے اب ان کی اسلحے ہے ان کا گولڈ ہے ان کے سکے ہے ان کا پیسہ ہے ان کی زمین ہے ان کے باغ ہے ان کے چشمے ہیں ان کے گھر ہے ان کے قلے ہے تو یہ سارا جو بچہ ہے یہ ہمارا ہوگا تو اس کو تقسیم کر دیں آپ کا ون سفت ہے وہ آپ لے لو باقی سب ہم کو دے دو ہم سب وہ آپ لے لے باقی سب ہم کو دے دو ہم اس کو لے لے تو خدا کا حکم آتا ہے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے کہ یہ بنو نظیر سے جو ملا ہوا مال ہے اس میں مسلمانوں کا حق نہیں ہے یہ مال سیہ ہے بنو نظیر کا جو مال بچہ ہوا تھا جو پروپٹی جو گھر جو فورٹس بچے تھے اس کو خدا نے مال سیہ کی 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 میں انکلوٹ کیا یہ غنیمت نہیں تھا کیوں غنیمت نہیں تھا کیونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی بنو نظیر کا پورا باقی آپ کتابوں میں پڑھ لیں یہاں جنگ نہیں ہوئی تھی تھوڑی سی چہل پہل ہوئی تھی مثلا تھوڑا سا ہوا تھا مثلا مولا علی علی نے جو سب سے بڑا فاسد تھا اس کا سر کٹا تو مولا علی نے کیا کچھ انصاروں نے زہمت اٹھائی تھی کچھ درست وغیرہ کٹے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا تو کچھ تو ہوا تھا پھر بھی خدا کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوئی تھی تو بنو نظیر کا جو بھی پروپٹی بچ گئی یہ سارا کے سارا مالے سے کاؤنٹ ہوگا یہ گنیمت نہیں کاؤنٹ ہوگا تو یہ اللہ کا ہے اور رسول کا ہے پھر رسول اللہ سے کہا گیا اب رسول اللہ سے خدا کہہ رہے کہ اس کو مہتاجوں میں تقسیم کر دو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو تو رسول اللہ نے دیکھا ضرورت مند کون ہے یہ تقریباً چار ہجری کی بات رسول اللہ دیکھ رہے ابتدائے ہجرت کے بعد کے ابتدائی سال ہے یہ انصار میں بچیوں کے لئے جملہ کہہ رہی ہوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے انہوں نے مکہ میں اپنا گھر چھوڑ دیا اپنی پروپٹی چھوڑ دی اپنا سب کچھ چھوڑ دیا وہ ایسے ہی نکل کے رات و رات آگئے مدینہ میں خالی ہاتھ آگئے تو اب ان کے پاس ظاہراں کچھ بھی نہیں وہ غریب ہے تو جب اسلام کے پاس مال آیا جب رسول اللہ کو مال بنو نظیر کا مال ملا تو رسول اللہ نے انسار و مہاجر کو بٹھا کے کہ اے انسار تمہارے پاس گھر ہے باغ ہے پروپٹی مہاجر کے پاس کچھ بھی نہیں تو بنو نظیر کہ جو زمین ہم کو ملی ہے یہ مہاجروں کو تقسیم کی جائے اور یہ بہت بڑا علاقہ تھا جو میں پہلے پڑ چکے ہوں یہ بہت بڑا علاقہ تھا بہت سارا اس کے اندر مال ملا تھا تو یہ رسول اللہ نے مہاجروں کو تقسیم کر دیا یہ بعد تم لے لو اتنی زمین تم لے لو یہ گھر تم لے لو یہ حصہ تمہارا وہ حصہ تمہارا اس طرح مہاجروں میں تقسیم ہو گیا پھر میوچل دیسیشن سے رسول اللہ کی حکم کے مطابق کچھ انصار غریب تھے جناب سحل ابن ہونے سے انصار یہ غریب تھے ابود جانہ غریب تھے تو کیونکہ یہ ضرورت من تھے مثلا ان کے پاس گھر نہیں تھا یا چھوٹا تھا یا ضرورت تھی تو رسول اللہ نے ان کو بھی حصہ دیا تو غنیمت ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اگر تو ہر وارڈز کو سمپل کروں جنگ احد آپ سن چکے مجھ سے نہیں مگر آپ پہلے سن چکے آپ کے ذہنوں میں احد کیا تھا احد کے اندر کچھ لوگ میدان میں تھے کچھ لوگ پہاڑیوں پر پہرہ دے رہے تھے جب دیکھا کہ جنگ فتح ہو چکی ہے جب دیکھا کہ جنگ جیتی جا چکی ہے جاہلیت کے دور کا دستور یہ تھا جس نے جو لوٹ لیا وہ اس کا ہے جب اسلام آیا تو رسول اللہ نے کہ جس نے جو لوٹا اس کا نہیں سب کو برابر دسٹریبیوٹ کیا جائے جنگ احد میں میدان میں لڑنے والے اور پہاڑی پہرہ دینے والے اور تھے جب پہاڑی والوں نے دیکھا کہ جنگ تو فتح ہو گئی ہے اب بھی کہتا کہ تم کو کس نے کہ مال غنیمت کی لالج میں دور کر ہو ہم سب کو ایکولی دے گے ہم فیصلہ کرے گے کیسے دینا ہے تو غنیمت میں سب کا حق ہوگا لیکن جب مال فیع کی بات آئے تو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوگا کہ کس کو دینا ہے کتنا دینا ہے کس کو زیادہ دے کس کو کم دے تو بنو نظیر کے کیسے میں زیادہ تر مہاجر کو گیا تھوڑا انسان کو گیا نبی نے سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور کیونکہ غیر باگ پروپٹی زمین سب دیا تھا شہادت رسول اللہ کے بعد بھی مہاجروں کے پاس وہ زمین باقی تھی پہلا سوا جب رسول اللہ سب کچھ مسلمانوں کو صدقہ اور وقفی کر کے گئے تھے تو جو نبی نے مہاجروں کو دیا تھا وہ بھی چھین لیتے ان کو نہیں روکا ان سے نہیں واپس لیا یعنی اتنا تو مانتے کہ وہ مال فیت تھا اور وہ نبی نے دے دیا اور جو نبی نے دے دیا وہ ہو گیا جس کو دیا اس کا ہو گیا اس نے کوئی چوچ ارہا کوئی کسی اوبجیکشن کا کوئی سوال نہیں اٹھا یہ بات تھی چار ہجری کی اب ہم آئے سات ہجری پر بنو نظیر کے کیس میں تو مسلمانوں نے زہمت اٹھائی تھی درت وغیرہ کھاتے تھے فدق کے کیس میں تو بلکل بھی کوئی زہمت نہیں اٹھائی تھی فدق تو گھست میں ملا فدق تو سامنے چل کے فدق والوں نے یہودیوں نے دیا فدق میں تو مسلمانوں کا زیرو پرسنٹ ہاتھ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے تو اب جو یہ فدق کی زمین اللہ کے رسول کو ملتی ہے تو رسول اللہ نے حکم خدا سے یہ اپنی بیٹی کو دیا اور تحریر کر کے دیا اور گواہ بنا کے دیا کہ میں حاشم کا پوتا میں عبد المطلب کا پوتا میں عبداللہ کا بیٹا میں یہ فدق اپنی بیٹی فاطمہ زہرہ کو دے آنے کے بعد ان گواہوں کو دعوت بھی دی کہ دیکھو یہ امی سلمہ تم بھی سن لوں امی ایمن تم بھی سن لوں اپنے غلام سے تم بھی سن لے مہر نبوت اس تحریر پہ لگائی کہ حکم خدا سے میں نے قاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کو فدق دیا اور قرآن اس میں کیا کہہ رہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر سیون میں آپ دیکھ سکس سیون میں آیت نمبر سکس میں اللہ کیا کہ تم نے گھوڑا نہیں دوڑایا تم نے اونٹ نہیں چلائے تم نے کوئی تلوان نہیں اٹھا اس میں جب تمہارا کوئی رول ہی نہیں ہے تو تمہارا حق کیسے ہوگا تو رسول اللہ نے فدق جناب سیدہ کو دیا اب یہ فدق کیا تھا تھوڑی سی فدق کی حشوی دیکھیں یسرب آپ نے سنا خیبر آپ نے سنا فدق کے بارے میں کچھ مورکھی نے لکھا جیسے ہم نے خیبر اور یسرب دیکھا کہ جو اس زمین کو بسایا تھا اسی کے نام پہ زمین کا نام رکھا گیا تھا فدق کی زمین جس نے بسائی تھی جو خیبر سے قریب میں تھی یا خیبر کے علاقوں میں تھی یا خیبر کے نیبر ہوت میں تھی فدق کے بارے میں کچھ ہسٹورین نے لکھا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے بسنے والا فدق تھے اور ان کا بیٹا تھا فدق جو سب سے پہلے زمین پر آیا اور اس نے زمین کو بسایا اور اس لئے اس زمین کا نام فدق قرار پایا جو فاؤنڈر ہے اس زمین کا اور کچھ مورکھین نے اس طرح سے لکھا ہے کہ فدق ابن حام ابن حضرت نو علیہ سلام جناب نو کے بیٹے سام حام یاسس یہ ہم پہلے پڑھ چکے تو جناب نو کا بیٹا تھا حام اور ان کا بیٹے تھے فدق اور کیونکہ فدق ابن حام نے اس زمین کو بسایا تھا اور سب سے پہلے جو فاؤنڈر آف اس لینڈ کے جو فاؤنڈر تھے وہ حضرت فدق ابن حام جناب نو کے پوتے تھے اس لئے ان کے نام پر سے زمین کا نام رکھا گئے یہاں بھی یہودیوں کی تھی یہودی یہاں پہ بستے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ زمین بہت بڑی زمین تھی یہ کتنی بڑی زمین تھی تو تاریخ کے دو تین حوالے لے کر آگے بڑے کہ جب امام موسی خازم علیہ سلام ساتھوے امام کے دور میں جب حارون رشید نے کہا کہ میں اولاد فاطمہ کو فدق دینا چاہتا ہوں واپس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز یہ پانچوے امام کا دور ہے اس نے بھرے امتیوں میں بھرے دربار میں یا ساری جو اس کی سلطنت میں اس نے کہا تھا کہ میں اس بات کو پروف کرتا ہوں اور مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ فدق حضرت سیدہ کا تھا اور اسی لئے میں اولاد فاطمہ کو فدق لوٹا رہا اس کے بعد پھر چھین لیا گیا حارون رشید نے کہ میں چاہتا کہ فدق اولاد جناب سیدہ کو لوٹا دوں تو جب اس نے یہ کہا تو اس نے دربار میں جناب سیدہ کی اولاد میں سے کسی کو بلایا یا بعض روایت میں ساتھوے امام کو بلایا بعض میں ہے کہ ان کے کسی بی بی کی نسل سے کسی کو تو اس وقت مولا نے کہا تھا کہ فدق کی باونگریز اے حارون تو ہم کو فدق لوٹا نہیں سکتا تو چاہے تو ارادہ کر رہا ہے نا کہ میں لوٹا دوں گا یہ بھی ایک پولیٹیکل چانٹا مگر اس کی بحث میں نہیں جاتے کہ کیوں چاہتا تھا مگر جب اس نے کہ میں فدق روایتوں نے لکھا کہ چوتھی سرحد اس کی ارمانیہ میں جاتے ارمانیہ کا بورڈر رشیہ پہ لگتا ہے یعنی فدق کا علاقہ کتنا بڑا ہوگا اور حارون نے سر پکڑ کے کہ میں کہاں سیدھو یہ تو میری پوری سلطنت اس کے اندر کور ہوگئی سب کچھ آپ کو دے دوں گا تو میں حکومت کیا کروں اور اس کے بعد روایت میں مامون رشید آٹھوے امام کا قاتل مامون بہت زیادہ شیعوں کے عالموں کو بلاتا تھا اور بہت زیادہ مناظرے کرتا تھا جس کے اوپر پوری کتابیں لکھی تو مامون رشید نے اپنے دربار میں کچھ اہل سنت کے عالموں کو بلایا کچھ شیعوں کے عالموں کو بلایا سب کو بٹھایا اور کا دیبیٹ کرو آرگیو کرو مناظرہ کرو اور ثابت کرو کہ فدق کس کا حق تھا اور مامون رشید کے زمانے میں یہ بات مامون کے دربار میں پروف ہو گئی کہ فدق جناب سیدہ کا حق تھا اور وہ اپنے دعوے میں سچی تھی اور مامون نے خط لکھا تھا مدینہ کے گورنر کسام کو کہ تم کو یہ حکم ہے میری طرف سے کہ اولاد فاطمہ زہرہ کو فدق لوٹا دیا جائے درد پردے محمد اور عالم محمد ایک دو سلمات اور پردے محمد رہا ہے پھر روایتوں میں یعنی ابھی صرف اندازہ لگا ہے کہ زمین اور فدق کی ملکیت کتنی ہوگی کہ جب یزید کا باپ تخت خلافت پر آیا فدق جا رہا ہے نسلوں میں جس کہا کہ اسے نہیں مل رہا ہے مگر غاصب کو مل رہا ہے کی اجازت تو کوئی کچھ کرنا سکا کوشش ہو رہی تھی پورا فدق حاصل کر لینے کی مگر اتنی جررت نہیں تھی کہ یہودیوں سے دشمنی مول لے لے کیونکہ ابھی گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی دوسری دوسری خلافت کے دور میں جب جناب سیدہ شہید ہو چکی ہے بنی حاشم کو بوئی کورٹ کر دیا گیا ہے مولا علی 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 ہم گوشہ نشین ہو گئے ہے اس وقت خلیفہ وقت نے یہودیوں کو فدق کی زمین خالی کروا دی پوری خالی کروا دی فدق صرف مسلمانوں کا ہے یہاں پہ نہ تم رہو گے نہ تمہارا گھر ہوگا نہ تمہارا کام ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا ہسٹری کے بکس نے کیوں اس نے زمین خالی کروا دی تو مورکین لکھتے ہے کہ خلیفہ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ایک زمین میں دو مذہب والے ساتھ میں نہیں رہ سکتے تو کیوں کہ یہاں پہ مسلمان رہتے فدق مسلمانوں کا ہے یہ زمین ہماری ہے تو ہم یا کسی یہودی کو رہنے نہیں دے گئے کوئی اقل مند انسان اب کسی مذہب کی بات نہیں کرے اقل مند انسان رکھنے والے کی بات کرے رسول اللہ خود تو یہودیوں سے کہے کہ تم اس زمین پہ رہو اور اپنے امتیوں سے کہہ کر جائے کہ ایک زمین میں یہودیوں کو اپنے کرے اور زبان سے کچھ اور کہے یہاں سے سمجھ میں آرہا کہ حدیث میں عیب پایا جاتا ہے یہ حدیث حدیث ہے نہیں یہ سچی نہیں پھر ہم نے دیکھا رسول اللہ اپنی بیٹی سے کہے کہ تم اس زمین کی مالکہ ہو یہ زمین تمہاری ہے اور امت سے کہے کہ نہیں یہ زمین میرے بعد کوئی وارث ہی نہیں میرے بعد کسی کو دینا ہی نہیں ہے سب کچھ صدقہ ہو جائے گا تو یہ بات بھی کیا کومن سینس میں آتی ہے جب دینا ہی نہیں تھا جب صدقہ ہی کرنا تھا جب مسلمانوں کو ہی دینا تھا تو کیوں رسول اللہ اپنی بیٹی کو دیے اور پھر وہ لوگ جو کہتے کہ فاطمہ زہرہ کے پاس تھا نہیں تھا گفت تھا نہیں تھا تو آپ اور زیادہ اس کو گہرائی میں جائے بہت گہری باتیں تو نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ ہاتھ تو نہیں لگ رہا اس کو ڈائیجیسٹ کریں ایک دوسر پردے اور اپنے ورڈز کو سمپل کروں فدق جناب سیدہ کو ملا ساتھ اجری میں ٹھیک پقریبا ساڑھے تین سال فدق کی جو اونر تھی وہ حضرت زہرہ تھی بی بی غرب رہتی ٹھیک بی بی گھر میں فدق کی اونر حضرت سیدہ ہے تو فدق کا سی ای او کون ہے مولا علی 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 سلام جو کہ یہودی کام کر رہے ہے لیکن پورا کاروبار پورا ارگنائزیشن پورا اس کو سنبھال نا اس کا منیجمنٹ کرنا یعنی کہ اس فدق کی جو پوری جائدات کا یا اس ملکیت کا جو چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر ہے مولا علی 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 سلام ہے اونر جناب سیدہ ہے اس کے علاوہ جناب سیدہ نے اپنے کچھ وکیل رکھے تھے کچھ نمائندے رکھے تھے اس کے علاوہ جناب سیدہ نے اپنی طرف سے کچھ ملازم بھی رکھے تھے یعنی ٹھیک ہے یہودی کام کر رہے مگر ہمارے کوئی ضرورت مند ہے کسی کو جاب کی ضرورت ہے مولا علی کہتے تھے آؤ فدق میں کام پہ لگ جاؤ تو وہ بھی ان کے ملازم بھی وہاں پہ موجود ہے ٹھیک اب میں اور ورڈز کو سمپل کری اتنا بات ذہن میں اتری کہ فدق میں تین سال کس کی ملکیت مولا علی اور جناب سید آگی اب وہ تین سال تک جو کاربار مولا علی سنبھال رہے فدق میں کتنا سیل ہوا کیونکہ بہت سارے باغ ہیں ایک بات کا نام فدق نہیں فدق کی کم سے کم گیارہ درک رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور اُس گیارہ درکتوں کے خجوروں کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تبرک کے طور پہ حج کے موسم میں حاجیوں کو دیا کرتے تھے کہ یہ میرے نانا کا تبرک ہے یہ نے ریکھے کتنی بابرکت زمین کیونکہ یہ بہت زیادہ سرسبز تھی بہت زیادہ فلرش تھی اس زمین کے باغات اور فروٹ اور یہ سارا جو کاربار ہمیں شوٹ کری ہو وقت دیکھ کر یہ سب کچھ مولا علیہ السلام کتنا سیل ہوا کتنا پروفٹ ہے کتنا گروس پروفٹ ہے کتنا نیٹ پروفٹ ہے کتنی کمائی آئی یہ کتنا سالری گئی یہ سارا مولا علیہ السلام اس کا حساب کس کو دے رہے جناب سیدہ کو کب تک تین سالوں تک مولا علیہ السلام سارا گھر میں آکے جناب سیدہ سے ڈسکس کر رہے کہ اتنا انکم آیا اتنا انکم کتنی ہے اب روایت یہ بھی کہہ رہے کہ باغ فدق کی انکم کم سے کم چوبیس ہزار گولڈ کوئنز تھے اور زیادہ سے زیادہ جن راویوں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فدق کی انکم سیونٹی تھاوزن انکم گولڈ کوئنز تھے تو اس زمانے میں جا کسی کو ہزار سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی وہ چوبیس ہزار سونے کے سکھے کسی کے سامنے آجائے یعنی یہ بہت 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 بڑی رقم مانی جاتی تھی اور یہ سارا حساب جناب سیدہ کو مولا علی دکھا رہے اب سوال یہ کہ اگر جناب سیدہ کو یہ حساب دکھایا جا رہا ہے تو ان تین سالوں میں رسول اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ علی یہ میری ملکیت ہے اور میرے بعد مسلمانوں کو صدقہ ہونا ہے تو یہ حساب تم مجھے دکھاؤ فاطمہ کو کیوں دکھاتے ہو جو میرا ہے وہ مجھے دکھاؤ فاطمہ کو کیوں دکھا رہے یعنی کو مولا نے بتایا پھر ہم نے دیکھا کہ جب فدق چھین لیا گیا جیسے روایتوں میں یا رسول اللہ کی رہلت کے بعد جب فدق چھین جو وکیل بی بی زہرہ کا فدق میں بیٹھتا تھا جو مینجر بیٹھتا تھا جو ملازم بی بی کے تھے ان لوگوں کو جاب دیا تو وہ سارے جناب سیدہ کے دروازے پر آئے بی بی سیدہ ہم کو جاب سے کیوں نکال دیا ہم کو کوئی نوٹس نہیں دی ہماری نوکری چلی گئے ہم کھائے گی کیا ہم بال بچے والے اگر ملکیت فاطمہ زہرہ کی نہ ہوتی اگر ان کی سیلری فاطمہ زہرہ اور مولا علی کی طرف سے نہ جاتی ہوتی تو ان کو خلیفہ کے پاس جانا چاہیے تھا کیوں ہم کو نوکری سے نکال دیا ان کا جناب سیدہ کے پاس آنا بتا رہا ہے کہ سارے مسلمان جانتے تھے کہ تین سال یہ جناب سیدہ اور مولا علی کے ملکیت میں رہا درد پر محمد اور علی محمد اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے جناب سیدہ سے چھین اور پھر یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا پھر پورا فدق جب آسل کر لیا تو تیسرے خلیفہ نے اپنے دامات کو دے دی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یزید کا باپ پخت خلافت پر آیا تو اس نے اس فدق کے تین حصے کر دی ایک حصہ اپنے بیٹے یزید کو دیا ایک حصہ مروان ابن حکم کو دیا اور ایک حصہ تیسرے خلیفہ کے بیٹے کو دیا آپ سوچیں یہ بڑے بڑے نام ہے یعنی یہ وہ شخصیتیں نہیں کوئی بچے نہیں کہ ایک کیڑبری کے تین ٹکڑے کی آدھا تم کھالو آدھا تم کھالو اگر یزید کو اور مروان جیسے کو اگر باپ کا کوئی حصہ ملا ہے اس کا مطلب یہ باپ کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے تین حصے در کے تقسیم کیے گئے تبیت ابن عبد حدید کے استاد نے کہتا کہ فدق ہی لے لینا تھا کہ جب فدق ہاتھ میں آئے گا تو پوری خلافت پوری حکومت چلتی رہے گی مال آتا رہے گا یہ سارا انکم آتا رہے گا اور یہ کونسے انکم ہے جو مولا علی کے گھر میں نہیں جا رہی ہے صرف حساب جا رہا ہے یہ کونسے انکم ہے یہ بیوی زہرہ کے پہاتوں میں نہیں آ رہی ہے مولا علی سلام صرف اس کی شیئٹ اس کی بیلن شیئٹ گھر میں لے کر آ رہے باقی وہ چوبیس آزار میں جتنا بھی نیک پروفٹ ہو سب غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں تقسیم ہو رہا ہے تب ہم نے دیکھا کہ جب جناب سیدہ نے ایک انار مانگا آپ سوچئے جس کے پاس پورا فدق ہو وہ ایک انار کے لئے یہودی کے باگ میں جائے گا مولا بتا رہے کہ فدق اور خدبہ نیجل بلاغ لیٹر نمبر 45 میں اس کا منشن مولا علی علیہ سلام نے خود کیا ہے کہ فدق ہو یا یتیموں میں تقسیم ہو جاتا تھا یہ ہم نے دیکھی فدق کی ہسٹری بی بی سے چھین آ گیا پھر دور آتے رہے کبھی اولاد سیدہ کو واپس دیا پھر چھین لیا پھر دیا پھر چھین لیا اور پھر وہ وقت آیا کہ اب 1975 تھوڑا سا آپ کے نولج میں اضافے کے لئے کیا گیا اور جو calculation کیا گیا یعنی فدق کی زمین آج بھی سعودی عرب میں اب یہ میری مجبوری ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو ویڈیو نہیں دیکھا پا رہی ہوں کہ وہ فدق اور خیبر کے جو بچی ہوئی امارت ہے وہ کیسی دیکھتی ہے ورنہ آپ فائنڈ آٹ کرے آپ کو شاید مل جائے گا یو ٹیو پر کہ یہ فدق اور خیبر کی آج بھی اس کے اثرات باقی ہے وہ ٹوٹے ہوئے قلے باقی ہے وہ فدق کے درک آج بھی یعنی وہ پورا علاقہ آج باقی ہے جس کی سرحب ٹھیک مدینے سے ایران اور آفریکہ تجاری اور آج وہ جو پروونس ہے وہ جو پروونس ہے سعودی عرب کا اس کا نام ہے الہائل پروونس جہاں پہ فدق سچویٹیڈ ہے اور فدق کا نام چینج کر دیا گیا کیونکہ بہت زیادہ لوگ فدق فدق شیعہ حضرات کرتے تو فدق کا علاقہ مدینہ منورہ سے تقریبا 250 سے 300 کلومیٹرز دور ہے الہائت نام رکھا گیا ہے فدق نکال دیا گیا الہائت نام رکھا ہے اور وہاں پہ جب آپ جیسے انٹر کرتے ہو تو ایک سفیت پتھر پہ لکھا ہوا ہے الہائت الفدق یعنی پوری طرح نام نہیں مٹا سکے الہائت یعنی دیوار ہائت یعنی چھپانا یہ چھپایا جا رہا ہے مگر وہاں آج بھی بہت ساری درک موجود ہے باغ موجود ہے مسجد ہے آبادی ہے جو کہ بہت کچھ بکھرا ہوا بھی ہے مگر موجود ہے 1975 میں جو جو سٹڈی کی گئی جو نکالا گیا اس میں ملا کہ فدق کی زمین میں 21 village ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں چھوٹے بڑے گاؤں تو آپ سوچیں ایک گاؤں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں تو اگر آج بھی 21 village وہاں پہ موجود ہے تو وہ کتنی بڑی آبادی ہوگی اور 2010 میں جب پھر سے سٹیٹسٹکس کیا گیا فدق کی زمین اور وہاں کے رہنے والوں پر جب سٹیٹی کیا گیا تو 2010 میں یہ پتا چلا کہ فدق میں 14000 سے 14000 سے 33000 کی آبادی آج بھی وہاں پہ بستی ہے اور 2008 میں 2008 میں ایران کے ایکس پریسیڈنٹ آیت اللہ اکبر حاشمی رفصن جانی اور حسن روحانی اور دیگر کچھ ایک ڈیلیگیشن ایک گروپ سعودی گیا تھا 2008 میں اور جب وہ گئے اچھا یہ اس کے اندر بھی کچھ کافی تفصیلات ہیں مجھے صرف ایک جملہ کہہ کے آگے برو کہ جب رفصن جانی اور حسن روحانی اور جو دیگر شخصیات جب سعودی گئے تھے تو یہ وہ موقع تھا کہ جب بسمار جنت البقی کے بعد شاید یہ پہنا موقع تھا کہ جب عورتوں کو بقیے میں جانے کی اجازت ملی تھی اب دیکھیں شیعت کی طاقت مرجیت کی طاقت علماء کی طاقت فاطمیہ یہ جو لوگ کہتے نا آپ اتنے ایک ایک آشورہ کی طاقت ہے یہ امام حسین کے غم میں اور ان کی ماں کے غم میں رونے کی طاقت ہے کہ شیعہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے تم لاکھ پہرے بٹھاتے رہو مگر پھر بھی دو ہزار آٹھ کی تاریخ موجود ہے نیوز میں بھی اور آج بھی شاید آپ کو مل جائے گے وہ کٹنز وغیرہ کہ رب سنجانی کے ساتھ کتنی ساری عورتیں جنت البقی میں ایمہ بقی کی زیارت کر آئی در پڑے محمد اور آل محمد اور جنت البقی کی زیارت کے بعد یہ لوگ فدق کی طرف چلے دھائی سو کلومیٹر کا سفر کر گئے جب یہ فدق پہنچے بلکل جلدی جلدی لے رہی ہوں کہ جب رب سنجانی اور ان کا جو گروپ جو ڈیلیگیشن تھا مہر دورت سارے یہ فدق گئے ان کا ویڈیو بھی بنا وہاں پہ انہوں نے جو بہت بزرگ وہاں پہ رہتے تھے ان کا انٹرویو بھی لیا وہاں کے جو آج کافی کٹ شوٹ کر دی گئی یعنی اس زمانے میں اگر اتنا بڑا تھا تو آج اس کو کافی کٹ دیا گیا لیکن وہ کہتے کہ یہ جو پورا فدق ہے توٹی ہوئی عمارت بھی ہے اس زمانے کے کچھ کلے بھی ہے تو کہتے کیا یہاں پر نام مٹانے کی کچھ موجود ہے بھی کے نام کا تو آیت اللہ رفصن جانی کو یہ بتایا جو گائیٹ تھے اور جو وہاں کے مومنین انہوں نے بتایا کہا کہ یہاں پہ کچھ باغات ہے یہ باغات جو جناب سیدہ کے نام سے مشہور ہے اور ان کو بوستان فاطمہ بوستان یعنی گارڈن گارڈن فاطمہ کے نام سے مشہور یہاں پر ایک مسجد ہے مسجد فاطمہ کے نام پر یہاں پر کچھ چشمے ہیں چشمے پانی کے چشمے پونڈ ہے جو ایون فاطمہ ایون یعنی کوہ ایون فاطمہ کے نام پر کچھ ویز ہے کچھ پونڈ ہے کچھ لیکس پانی کے چشمے جو ایون فاطمہ کے نام پر ہے اور پھر آیت اللہ رب سنجانی نے کہا مجھے ان چشموں میں سے کسی کے پاس لے چلو تو جب وہ ایک پونڈ کے پاس گئے اور جب انہوں نے چلوں میں پانی لیا فدق فاطمہ زہرہ ایون فاطمہ زہرہ اور جب ایک فاطمہ زہرہ کا محب وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ جب اپنے چلوں میں پانی لیتا ہے کہ میں تبرک کے طور پر اس پانی کو میں پی کر دیکھوں میں تبرک کے طور پر اس کو نوش فرماؤں تو ایک مرتبہ جو جو ساتھ میں تھے جو جو واہ کے رہنے والے انہوں نے کہا پینے کے لیے استعمال نہیں کرتے آسل اور سنجانی نے پھر ایک گھوٹ پانی پی لیا پھر انہوں نے چلو بڑھ کے دوسرا گھوٹ پانی پینا چاہا تو جو گائی تھا اس نے ان کے ہاتھ جٹک کے کہ یہ پانی آپ پیٹ بیمار ہو جاؤ گے کہ زہرہ کے نام پانی میں تے یہ پینے کا پانی نہیں ہے اور اس کے بعد آیت اللہ رب سنجانی وہاں پہ رونے لگے اور غریہ کرنے لگے کہ یا اللہ میں فدہ کے فاطمہ تک پہنچ گیا اور یہ لوگ مجھے پانی پینے سے روک رہے ہیں نہیں میں زہرہ کا پانی پیوں گا یعنی میں ہاتھوں کو جوڑ کر اور بڑے عدب سے کہو اللہ ان کو جنت نصیب کرے 2017 میں اگر میری یاد داشت کہ یہ دنیا سے انتقال کر گیا اللہ ان کو وادو السلام میں جگہ انعیت کرے کہ اے رب سنجانی خوش نصیب تھے کم سے کم فدق فاطمہ تک تو پہنچ گئے تاریخ کے جملے پڑھے کہ جب دوسری خلافت کے دور میں کبھی امام حسن امام حسین اپنے بچپنے میں کبھی اگر فدق کے قریب سے بھی گزرتے نہ تو خلیفہ آئمہ پہ ظلم کرتا تھا کہتا تھا خبردار جو یہاں سے آئے ہو تو ایون پہلی خلافت کے دور میں بھی کبھی اس جگہ سے نکل گئے کبھی اس راستے اس کو کروس کیا تب بھی پابندی لگائی جاتی تھی آپ فدق کے قریب بھی نہیں جاؤ جبکہ بہترین طریقے سے حضرت سیدہ نے پروف کیا تھا کہ فدق میری ملکیت ہے اور اسی لئے ہم نے دیکھا کہ جب جناب سیدہ دربار میں گئے بلکل مختصر مختصر مسائب کی منزل پہ آ رہی جناب سیدہ دربار میں گئے میرے ملازموں کو نوکری سے کیوں نکال دیا میرے وکیل کو فدق سے کیوں نکال دیا خلیفہ نے کہ فدق تمہارا نہیں جناب سیدہ نے کا فدق ہمارا ہے میرے بابا نے دیا تھا مولا علی کو گواہ پیش کیا امم حسنین کو گواہ پیش کیا بعد میں امم سلمان نے بھی گواہ ہی دی تھی بیوی گواہ دے رہی ہے کسی نہ کسی بہانے سے سارے گواہ کو جھٹھلا دیا گیا کہ کوئی تحریر ہے کوئی میں لے جائے اس طرف رسول کی بیٹی کھڑی ہے جو زکمی تھی شخصتہ پہلو تھی کھڑی ہے چار گھنٹہ تقریبا درمیان میں پردہ ہے اس طرف ساری عورتیں مہاجرین انصار ساری عورتیں مدینہ والی ہے دوسری طرف تقت خلیفہ ہے دوسری طرف سارے مرد انصار مہاجر سارے مدینہ والے مرد پردے کے اس طرف رسول کی بیٹی ہے جب حاکم نے کہا رسول کی بیٹی تمہارے پاس کوئی تحریر ہے کوئی ثبوت ہے کہ تمہارے بابا نے خد دیا تھا تمہارے نام پہ فدق کیا تھا تو بی بی زہرہ نے وہ تحریر نکالی جب تحریر میرے بابا کی نشانی ہے اور جب یہ تحریر جناب سیدہ نے ایک عورت کے ہاتھ میں دی دوسری عورت میں لی تیسری کے پاس گئی چوتھی کے پاس گئی اب جب پتا چلا نبی کی تحریر ہے تو جتنی عورتیں مسجد میں تھی ساری عورتیں مانگ رہی بتاؤ ہم کو نبی کی تحریر نبی کی لکھاوت نبی کی ہن رائٹنگ ساری عورتیں وہ تحریر کو دیکھ رہی ہے عورتوں سے ہوکی یہ مردوں میں گئی مرد ایک سے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پاس کرتے جارے نبی کی تحریر ہے نبی کی لکھاوت ہے ہوتے ہوتے حاکم تک گئی جب حاکم تک گئی تو حاکم نے اس تحریر کو پھار کے پھیک دیکھ پوری مسجد مسجد نبی کتنے موجود ہے سارے مسلمان صدمہ کیا ہے جناب سیدہ کو اے مسلمان اس خدبے میں جب بیبی نے انصاروں کو مخاطب کیا تو کہ تم خاموش ہو تمہاری رسول اللہ کی تحریر کو پھار دیا گیا رسول اللہ کی مہر نبوت کو پھار دیا گیا ارے مسلمان نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کرتے نبی کی تحریر کا احترام تو کر لیتے کسی نے کچھ نہ کہا یہ صدمے تھے سیدہ کے دل پر کہ میرے بابا کو بلا دیا میرا بابا تم کو جہنم کے کنارے سے جنت تک لے کر آیا تھا اور میرے بابا کی آنگ بند ہوئے تین دن نہیں ہوئے اور تم نے جنت چھوڑ کے پھر تم دو زب کی طرف آگے بڑھ گئے بی بی تبلیغ کرتی رہی دربار سے واپس آئی ہر دن بیماری میں آیا کہ جناب فضہ کہتی ہے اب سیدہ اپنے ہاتھوں سے وضو بھی نہیں کر پاتی تھی اب سیدہ کو نماز بھی پڑھنی ہو اور بی بی کو جب دستر سے اٹھنا ہوتا تھا تو ہم دونوں دو جناب اسما جناب فضہ مل کر اٹھایا کرتے تھے بی بی کو بٹھایا کرتے تھے یعنی ابھی یہ سہارے کی ضرورت ہوتی تھی جناب سیدہ اتنی کمزور ہو گئی یا ایک جملہ کوٹ کروں آیت اللہ وحید خوراسانی مسائد میں یہ جملہ پڑھتے کہ جناب سیدہ کا جنازہ مولا علی نے اٹھایا تو جنازہ یعنی کچھ تھا ہی نہیں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چادر اٹھائی ہوئی اس صدمے میں اس مسئیبت میں ان زخموں نے بی بی کو اتنا نہیں فتنا کمزور کر دیا تھا کہ بس بدن میں کچھ ٹوٹی ہوئی ہڈیا بچی تھی جنازہ بالکل حلقہ ایک چادر ایک سائے کی مانن تھا جیسے علی علی سلام کوئی سائے لے کر جا رہے بی بی کی وسیعتیں آپ نے سنی بی بی کے مسائے آپ ہر سال سنتے اور طاقت نہیں ہیں کس طرح سے بس ایک جملے اگر پڑھ لیے جائے نا تو صاحب فکر کے لیے ساری رات رونے کو کافی ہوتا جناب سیدہ ساری وسیعتیں کر چکی ہے ایک وسیعت بی بی کہ آپ جانتے دشمن کو میرے ظالم کو میرے خاتل کو میرے جنازے میں آنے نہیں دینا میری قبر کا پتہ نہ چلے اب حسن آپ مجھے غسل و کفن دینا میرے پیران کو جدہ نہ کرنا بی بی نے اسما سے کہا تھا کہ وہ کافور جو ہجرے میں جاتی ہے اور ہجرے میں جانے کے بعد کہتی اسما میں اپنے ہجرے میں جا رہی ہوں جب تک تصویح کی آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں اسما تھوڑی تھوڑی دیر سے ہجرے کے خریب جاتی تھی بی 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 کی آواز آتی تھی اسما شکر خدا کرتی تھی اسما کہتی مرتبہ میں جب بی بی کے خریب دروازے کے باہر سے آواز سننے کی کوشش کرتی تھی سیدہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ آواز بڑی مشکل سے نکلتی تھی اور مجھے دروازے کو کان رکھ سننا پڑتا تھا کہ آیا بی بی ذکر کر رہی ہے کے خاموش ہو چکی ہے اسما کہتی کہ جب آخری بار میں نے بی بی کی آواز سنی تو میں نے اتنا سنا کہ سیدہ کے پروردگار عالم تجھے میرے یتیم بچوں کے آنسوں کا راستہ میرے حسنین کے آنسوں کا راستہ تجھے میرے بابا کے حق کا راستہ میرے بابا کے امت کے گنے گار کو بخش دینا مرآلی کے شیعوں کو بخش دینا اسما کہتے پھر آواز خاموش ہو گئی سیدہ خاموش ہو گئی اللہ اکبر کوئی مسجد میں خبر دے دے فاطمہ انتقال کر گئی ہے ایک روایت میں مولا علی گھر میں نہیں تھے کسی نے علی کو کے دنیا سے رہلت کر گئی علی علی نے اٹھنا چاہا گش خوا کے زمین پہ گر پر چہرے پہ پانی دار کے جگہ رہ گیا باز مورکین نے یہاں تک لکھے ہے کہ مسجد سے سیدہ کا گھر بس ایک دروازے کا فاصلہ تھا فاتح خیبر سے وہ ایک دروازے کا فاصلہ تی نہ ہو کہ کم سے کم تین مرتبہ علی زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئے مولا گھر آئے تھوڑے تفصیل سے تھوڑے آہستہ سے مسائب سنیں شد شہادت جناب سیدہ مولا کائنات یہ بھی جانتے تھے کہ جناب سیدہ کے جنازے میں کسی کو آنے آ رہے تھے جب زمین مدینہ نرز رہی تھی زلزلے آ رہے تھے قبر رسول میں رہی تھی حسنین کے نالا و بکا بلن تھے اور ایک مرتبہ ساری کمی ہے اور ساری مدینہ کی عورتوں کو پتا چل چکا تھا سارا مدینہ یہ جان چکا تھا کہ فاطمہ زہرہ انتقال کر چکی ہے دیکھیں کتنا سخت رہوگا مولا کے لئے وصیت پر عمل کرنا وقت کیا ہے مشہور کتابوں میں مشہور روایتوں میں معتبر راویوں نے لکھا کہ وقت بین المغربین کا تھا یعنی شاید ایسا ہی کوئی وقت رہا ہوگا کہ جب جناب سیدہ دنیا سے گئے مغرب وشاہ کے درمیان حضرت سیدہ دنیا سے گئے اب یہ رات کا پہلا حصہ ہے سارے مدینے والوں کو پتہ چل گیا یہاں اہل حرم میں رونے کا قرآن بتا ہے جب سارے جمع ہو گئے کوئی مولا علی کے پاس آتا ہے کوئی ایک اور طبعہ حسنین کو کہہ دو ابھی بسن کرنے میں تھوڑی دیر ہے مولا کے اشارے اصحاب جانتے تھے جناب عباس تھے جناب عقیل تھے یہ جانتے تھے کہ کیا وسیعت تھی ایک مرتبہ انہوں نے یہ انانس کروایا کہ ابھی جنازہ اٹھنے میں تھوڑی دیر ہے ابھی اتنی جلدی جنازہ نہیں اٹھے تھوڑی دیر ہے آپ چاہے تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے یعنی مولا سب کو واپس کر رہے اس کے بعد سلمان اپنے گھر چلے گئے اب اہل مدینہ نے سوچا کہ جو قریبی ہے جو ہر غم مولا علی کے ساتھ تھے جب وہ بھی اپنے گھر جر کے بعد جنازہ اٹھائے گئے مدینہ والے اپنی طرح سے اندازے لگانے لگے سارے اپنے گھروں کو چلے گئے رات کا ایک حصہ گزر گیا مولا کائنات نے کہا سب چلے گئے چلے بی بی کو غسل دینا ہے گھر میں جناب اسما تھی فضہ تھی مولا علی مولا کے بچے تھے جناب سیدہ کو رات کے اندھیرے میں مولا کائنات نے خود غسل دیا خود کپن پہن 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 کے بعد کفز آؤ اپنی شہزادی کا دیدار کر لو تمہاری مات سپر جنت پر چلی ہے شہزاد ماں کے قدموں سے نٹی ہے اممہ اممہ حسین وہ بندے کفن ٹوٹے سیدہ نے بچوں کو سینے سے لگایا حسین ماں کے سینے سے لپٹے روایت نے لکھا زہرہ بھی رو رہی تھی حسین بھی رو رہے تھے مولا نے بیٹیوں کو گودھ میں اٹھا لیا جنب وہ کنسوم پر نام پر سا دے رہے بس ایک مرتبہ پر روایت کہتی سیدہ کے بندے کفن باندھے گئے بچوں کو ماں کے جنازے سے دور کیا گیا اب نماز جنازہ پر آنی تھی علی نے مر کے دیکھا نماز جنازہ کیسے پر ہو ایک مرتبہ کہ حسین جاؤ حسین جاؤ تمہاری ماں کی نماز جنازہ پر سلمان ابو زہر کو بلا کر لیا بہت کم افراد مولا نے بلایا بی بی کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے مگر جب سلمان آیا تو علی نے اس سکت اس سکت مگر کہ سلمان میری زہر کو قتل کر دیا ابو زہر تو ایک بیٹے مجھے چھمر کر چلی گئی یہ مولا کو تسلی دے رہے امام نے نماز جنازہ پڑھائی اب علی جان علی نے کہا دفن کیا کسی کو نہیں بتاتے مولا علی ہے امام حسن ہے امام حسین ہے مولا کہتے بچوں دیکھو لو تمہاری ماں کا جنازہ اٹھا رہا ہوں کسی کو قبر کا پتا نہ چلے میں تو اپنے آج تینوں میں مول رکھ رکھ کے روتے تھے کبھی اپنی آج تین کو داکھوں میں دبا کے روتے تھے کہ کوئی ہمارے رونے کی آرات نہ سن لے بس میں نے مسائد تمام کر تھی آج مدینے سے رسول خدا کو پکھا ہے رسول اللہ آپ کو آپ کی پارے جگر کا پرسا آپ کی روح کا آپ کے جگر کا آپ کے دل کا پرسا آپ کے بذت ومنی کا پرسا اللہ اکبر مولا علی چلے علی جان علی نے کہا دفن کیا مگر جب جنازہ لے کر چلے خبر کے غریب آئے مولا کہتے ہیں فاطمہ زہرہ ارے دو لوگوں بھی ضرورت ہوتی ہے ایک جو لاشے کو صبر دکھات کرے ایک جو قبر سے مئیت کو اٹھ آلے علی اکیل ہو گیا قبر سے دو ہاتھ نمود ہو روئے علی میری امانت مجھے واپس کر دو مولا کھانات نے قبر سیدہ بنائی رسول خدا کو سلام کیا سلام کر کے کیسے یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھ نہ امت نے کیسے اجر رسول دیا ہے یا رسول اللہ آقی امانت مجھے سنبھالی لگئی آقی سیدہ پہلو شخصہ کمر خمیدہ و محمدہ و سیدہ و مظلو مہدی زہرہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو اتنی قوت اور اتنی توفیق دے کہ ہم مدینہ منورہ بار بار جائے اور رسول اللہ کو ان کی بیٹی لگا پیش کر سب مہد 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 تیو بار مہد و هل بر